بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے کے کچھ امور ہے معاملات ہے ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے منظور پشتین صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو بھی اور سارے سننے والے کو سلام اچھا والے کو سلام پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ حال ہی میں جو کلدم تنظیم ہے تحریک تالبان پاکستان کے ساتھ ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا تقریباً کوئی تین مئنے تک جنگ بندی برقرار رہی لیکن ابھی حالیہ دنوں میں آفغانستان میں کچھ اس طرح کی واقعات ہوئے کہ اس کے بعد سے جو وہ جنگ بندی تھی یا جو مذاکرات تھے وہ اب تاتل کا شکار ہے لیکن ہم قبائلی عضلہ میں پھر اس کے بعد خیبر پخنخواہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کے خلاف اٹھ رہے ہیں آپ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہوا اور اب جو یہ لوگ اٹھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میرے خیال میں مذاکرات کے آوائل میں ہی سٹارٹ میں ہی ہم نے اپنا موقف دیا تھا کہ پاکستانی فوج نہ تو مذاکرات بھی یقین رکھتی اور نہ یہ مذاکرات کمی کمی کامیاب ہوئے ہیں اگر ہم پچھلے سوات مذاکرات جو تھے شقعی معاہدہ تھا اس طرح خیبرہ و رکزہی اور دیگر علاقوں میں جو معاہدہ تھے میران شاہ معاہدہ تھا سراروغہ معاہدہ تھا ان سارے معاہدوں کی جو تاریخ ہیں وہ دیکھ لیں تو ان معاہدوں کے بعد جنگ مزید سخت ہوا ہے یہاں پر تباہی اور بربادی زیادہ ہو گئی کم نہیں ہوئی ان سے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہی ہے کہ مذاکرات کے نام پر دوبارہ ری سیٹلمنٹ جو ہوا یہ انتہائی خطرناک تھا مذاکرات سے پہلے ہی ری سیٹلمنٹ ان کا باقاہدہ فوج کے انڈر ہی جاری تھا اور پھر یہی بات ہم نے سٹارٹ میں کی تھی کہ یہاں پر مذاکرات تو ہو یا نہ ہو مگر اب یہ جنگ کاروباری جنگ بن چکا ہے یہاں جنگ ہوگی اگر مذاکرات ہوئے تو بھی کہہ دیں گے مائدہ ٹوٹ گیا یا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ جنگ شروع کر دیا جائے گا نہیں ہوئے تو بھی یہی باتیں کریں گے یہ جو بیس سال اپریشن ہوئے یہ کس لیے ہوئے تھے اور ان میں بہت سارے تباکاریوں کے بعد فوج کا یہ دعویٰ تھا کہ اب یہاں پر کوئی عسکریت پسند گروپ نہیں ہے ہم نے سب کو یہاں سے نکال دیا اس کے بعد بار لگا دیا گیا اور یہ جو یہاں پر جیورن لائن پہ گیٹ تھی ان کو سخت کر دیا گیا پھر سارے جو جیورن لائن پہ یعنی جتنے بھی علاقے تو اس پر فوج بیج دی گئی وہاں پر ڈی جائے اس پی آر کے ایک پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ آٹھ سو پچاس نے ایک قلعے یہاں پر بنا دیا گیا اب آٹھ سو پچاس قلعے ہیں بار لگا ہے گیٹ بھی سخت ہیں اس بیچ میں یہ مسلح لوگ کیسے آگئے یہی سوال ہے جو ہم پوچھ رہے ہیں عوام پوچھ رہی ہے کہ آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں یا یہاں پر آغوا کاری ہو رہی ہے یا یہاں پر ٹارگٹ کیرنگ ہو رہے تو یہ ذمہ داری کیس کی تھی فوج کی تھی فوج نے اس نام پر اپریشن بھی کیے ایکسٹرائی اختیارات حاصل کیے دنیا سے اربو ڈالر لیے یہاں کے وسائل پر تک کمزے کر دیے اور آخر میں نتیجہ کیا ہوا کچھ نہیں وہی جو کچھ حالات پیلے تھے وہی دوبارہ پانچ دن کے اندر بنا دیا گیا جو پانچ سالوں سے ہم پی ٹی ایم چیز رہے تھے کہ دو جنگوں کے درمیان ایک وقفے کو ہم آمن نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر ایک مستقل آمن چاہیے دیکھو اگر کرکٹ کل رہے ہیں ایک اور آپ ہو گیا دوسرے کے دوسرے اور کے درمیان جو تھوڑا وقفہ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گیم ختم ہو گیا یہاں پر بھی اس طرح دو جنگوں کے درمیان توڑے وقفے کو انہوں نے آمن کا نام دیا کہ یہ تو ترقی کا دور ہے وغیرہ وغیرہ پی ٹی ایم والے ویسے شور کر رہے ہیں آج نتائج کیا ہے نتائج وہ ہے جو ہم کہہ رہے تھے وہ سچ نکلا جو وہ کہہ رہے تھے وہ جھوٹ نکلے یہاں پر یعنی پشتنخواہ میں جنگ ایک کاروبار بن چکا ہے پاکستانی اداروں کے لیے جب بھی یہاں پر جنگ تھوڑے لوگ پیدا کر دیتے ہیں وہ جب جنگ کرتے ہیں تو اس نام پر وہ زیادہ اختیارات بھی لے لیتے ہیں اس نام پر وہ قبضی بھی کر دیتے ہیں اس نام پر بھی وہ اسائل بھی لوٹ لیتے ہیں اس نام پر لوگوں کو بھی خوف زدہ کر دیا جاتا ہے اور اس نام پر دنیا سے بھی پیسے لیے جاتے ہیں آج تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے اب یہ جو اپرائزنگ ہے یہ جو نیا ہو رہا ہے یہ انتہائی نیچرل ہے آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ خود اٹھ رہے ہیں جنگ کے خلاف اور اس جنگ میں یہاں پر مسلح جتوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کے متعلق بھی لوگوں کے احساسات دیکھیں وہ مزید ان ڈراموں سے ان یہ جو کچھ ہو رہا ہے پر صنفہ میں ان سے تنگ ہے وہاں مزید تنگ نہ کیا جائیں یہ ڈرام میں بند کر دیا جائیں اور اگر ملک دیوالیا ہو چکا ہے تو اس پر ڈالر لینے کے لیے کوئی اور طریقہ جونٹ لے پر صنفہ کا جنگ کے طور پر ڈالر کمانے کے لیے استعمال نہ کریں اچھا منظور پشتین صاحب اب بھی آپ نے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ تو مطلب ایک مرتبہ پھر سے ایک دوکہ کیا جا رہا ہے مذاکرات جو ہے نا جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہے ہیں تو پھر یہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تو ہماری لیے ہے اب وہ افغانستان میں ہے تو ان کی طاقت بھی بڑی ہے ان کے پاس ایک ٹکانہ بھی موجود ہے تو ہم نے ان یہ ہمارے مطلب اس طرح تو پاکستانی تو ہے اسے تو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے کیسے مذاکرات ہونی چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا مطلب آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں انتہائیہ آسان سی باتیں پوچھ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا پاکستان کے جو بایختیار لوگیں اس کو واقعی سمجھ نہیں آ رہے کہ اس طرح بھی کی جائے تو آسان سا حل ہے اس کا بہت ہی آسان ہے چی ٹی پی بیعت کی ہے اس نے کس کے ہاتھ پہ آپ بتائیں آفغان تالبان آفغان تالبان اور آفغان تالبان آج کل پاکستان کے یعنی ان دنیا میں سب سے اچھے تعلقات اس کے کس کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں صحیح بات ہے سادہ سی بات ہے وہ آفغان تالبان کے بیعت کے ماں تحت ہے اندر ہے وہ آفغان تالبان سے بات کرے کہ اس مسئلے کا حل نکال دے یہاں پر مزید جنگ نہ ہوا اگر پاکستان چاہتا ہے اگر نہیں چاہتے ہیں پھر تو ہزاروں ٹی ٹی پی نہیں ہوگی کوئی اور نام دیں گے دائش کا نام دیں گے فلانے کا نام دیں گے فلانے کا نام دیں گے یہ جو تائر داوڑ کو شہید کر دیا گیا اس اس کے لیٹر جو تھا اس لیٹر پہ گروپ کا نام لکھا تھا اتنا بڑی بڑی کاروائی کرنے والی گروپ نے نہیں اس سے پہلے کوئی کاروائی کی تھی نہیں اس کے بعد کوئی کی تو اس طرح کردرامے تو پھر آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں ابھی جو یہ مذاکرات کی تو ابھی جو یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایک تو یہ نومبر میں پچھلے سال شروع ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں پھر وہ نہیں چلا ایک مہینے تک جگبندی رہی تو یہ جو نیا یہ بلکہ وہ والا بھی جو ہے نا اور یہ جو ابھی نیا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے تو یہ تو افغان طالبان کے سالیسی میں ہی شروع کیا گیا ہے اس میں افغانی نیٹورک جو ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ بڑی سنجیدگی سے جو ہے نا وہ بڑی کوشش کر رہی تھی تو وہ تو افغان طالبان کی سالیسی میں تو ہو رہے ہیں مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہے نتائج نہیں نکلے ہیں لیکن آپ نے یہ کہا کہ مطلب یہ جب اگر ان سے بیت شدہ ہے افغان طالبان سے تو مطلب ان کے ذریعے سے مذاکرات شروع کیے جائیں تو میرا اس میں یہ مطلب وہ تھا جواب تھا کہ وہ یہ مذاکرات تو یہ جو ابھی نیا سلسلہ ہے یہ تو آقانی نیٹورک افغان طالبان کی سالیسی میں تو ہم نے یہاں پر کور کمانڈر کے جرگے دیکھے ہیں صرف وہ گئے ہیں باقی یہاں پر کو لوگوں کو مختلف گروہوں کو گروہ بنا کر قابل بجھ دیا گئے ہم نے تو آج تک کوئی دیکھے ہیں اچھا مطلب وہاں پہ تو اس طرح کے اطلاعات ہیں کہ اس میں باقیدہ جو ہے افغان طالبان کے لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی تھی مذاکرات کے اندر اچھا یہ جو ابھی یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں یہ جو اپرائز رہیں گے جسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو تنظیم ہے یا جماعت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے فرنٹ لائن پہ پی ٹی ایم ہے اور اس کے ارگنائز کرنے میں لوگوں کو اکھٹا کرنے میں کمپین کرنے میں سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ پی ٹی ایم کے دوستوں کا یہ ہے اچھا تو یعنی یہ جو ابھی یہ جو اپرائزنگ ہے اس میں یہ کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی ایم کو جانا چاہیے یا امران خان صاحب کو نہیں نا یہ امران خان صاحب کو جانا چاہیے پی ٹی ایم کو کریڈٹ ہمیشہ ہم اپنے قوم کو دیں گے اپنے عوام کو دیں گے اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اور ظاہر سی باتیں پانچ سال تک اس قوم میں جنگ مخالف شعور میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا وہ پی ٹی ایم نے کیا ہے پی ٹی ایم نے جنگ اور جنگی کاروبار کے علاوہ کسی اور چیز پر آج تک کوئی عمل بھی نہیں کیا ہے کوئی پیروگرام بھی نہیں کیا ہے پی ٹی ایم کے ایٹ ٹوزٹ ہنڈرٹ پرسنٹ اگر سمینار تا جلسہ تا جلوس تا سارے درشت کرتی جنگ جنگ زدہ علاقوں انہی چیزوں پر مبنی رہی اس حوالے صرف پانچ سال تک مسلسل شعور بلاتے رہے اور ہم پھر بھی اس کا کریڈٹ اپنے قوم کو اپنے عوام کو دے رہے کیونکہ ہم اپنے عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے ہم پی ٹی ایم تو نہ کرسی کی سیاست کر رہی ہے کہ یہاں پر پارلیمنٹ وغیرہ ہم سیاست کر رہے ہیں تو عوام کے شعور کی سیاست کر رہے ہیں کہ اس میں شعور ہو اپرائزنگ ہو وہ اپنے مسائل کو خود اجاگر کرے مسائل کے حوالے سے حکومت پر پریشر ڈالے اس حوالے سے پی ٹی ایم نے کافی سٹرگل بھی کیا ہے یا عیندہ بھی کرتے رہیں گے حال بتا ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں پرسطن قوم کا سب سے بڑا طاقت جو ہے وہ پی ٹی ایم ہے اور پی ٹی ایم کا طاقت اپنا قوم ہے تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ پرسطن قوم کو جاتا ہے عمرے عوام کو جاتے ہیں پرسطن فا کے عوام کو جاتے ہیں کہ ان اگر یہ نہ اٹھے تو کوئی بھی تیری کوئی بھی تنظیم کچھ نہیں ہے اچھا یہ جو ابھی لوگ اٹھ رہے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تقریبا یہ پچھلے دو تین مہینوں میں شمالی وزیرستان سے اس کا آغاز ہوا پھر اب تک جو ہمارے پاس عداد و شمار ہے کوئی تیس کی قریب مظاہرے جو ہے وہ قبائلی اضلاع میں اور پختن فا کے مختلف اضلاع میں ہو چکے ہیں تو یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ لوگ جو اٹھ رہے ہیں تو اس کو آپ یعنی وہ جو ایک مذاکراتی سلسلہ ہے وہ اس کی تناظر میں آپ ان لوگوں کی جو اپرائزیں گے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھو یہاں پر اگر آپ ان اپرائزیں کو سن لے عوام کو سن لے عوامی لیڈرشپ کو سن لے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ ٹارگیٹ کلنگ کہاں سے ہیں یہ یہاں پر جو ظلم جبر بربریت ہے وہ کیوں ہیں یہ یہاں پر لوگوں کا آغوا کیسے کیا جا رہے ہیں لوگ لا پتا کیسے ہو رہے ہیں یہ تو اپنے آمن و آمان کی بات کر رہے ہیں یہ تو ابھی تک اپنے آمن و آمان کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے وطن میں فائرنگ دماغے ٹارگیٹ کلنگ آہ 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 باتا یہ سب کیا ہے یہ کیوں ہیں اور ہمیں کیوں تباہ برباد کیا جا رہے ہیں لوگوں کو خوف ہے کہ ایک بار پھر وہ حالات ہم پر لائے جا رہے ہیں جو جس کے ساتھ ہم دو آزار چار پانچ کے بعد گزرے ہیں جو بہت ہی قرب والے تھے بہت ہی مطلب غم اور پریشانی والے تھے دوبارہ ایسے حالات کا سامنا ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارا گناہ کیا ہے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں ہمارا کیا گناہ ہے ہم نے کیا گناہ کیا ہے ہم نے کیا جرم کیا ہے جو ہمارے وطن پر یہاں پر مسلسل بدم نہیں ہے دنیا میں کہیں پر بھی نامعلوم آفراد نہیں ہے صرف ہمارے پرسن بیلٹ میں ہیں جو ان لوگوں کو مار رہے ہیں جو یہاں کی آوان کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پر حقوق کی بات کر رہے ہیں کیوں ہی اس طرح کی بات ہے سی صحیح ہے اچھا ابھی کچھ قبائلی ازلا کی بات کر رہے ہیں جو فانٹھا مرجر ہوا تھا تقریباً چار سال پہلے وہ اس کے چار سال سے کچھ مہینے بلکہ اس سے اوپر ہو گئے ہیں تو یعنی جو چار سال پہلے ہمیں بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جس طرح وادی ہوئے کہ یہ سارے جو اینا سو ارب روپے دی جائیں گے ہر سال پھر وہاں پہ ترکیاتی کاموں کے جو اینا جال بچائے جائیں گے وہاں پہ نوکریان دی جائے گی بہت سارے دعوی کے گئے تھے لیکن آج ہم چار سال کے بعد دیکھتے ہیں تو اب جو اینا قبائلی ازلا میں وہ لوگ جو اس کی بڑی حمایت تھی تھی جس میں میں بھی شامل ہوں وہ یعنی اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مرجر کے نام پہ یعنی اب تو باقاعدہ جو ہے دو تین جرگے بھی قائم ہوئے ہیں جو اس کے خلاف مسلسل جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور کچھ سیاسی جماعتیں پہلے سے اس کی مخالفت میں تھی تو آپ اس پورے منظرنامے کو کیسا دیکھتے ہیں کتنا کچھ مرجر سے فیدہ ہوا نقصان ہوا کیا کہتے ہیں میرے ایک خیال میں اب تک پرسطونوں کے ساتھ دھوکوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہے نہ کسی عدالت نے اس کے کسی اجتماعی قتل کی پادہاش میں کوئی تحقیقات والی اور یعنی انصاف بھی ہے نہ یہاں کے کسی اور ایوان میں نہ یہاں کے فوج نے ہر بات میں دھوکے ہی دھوکے دے دیئے گئے ہیں آج تک غلاموں کی طرح رکھتے ہیں کہ یہ تو انپڑ لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں ہم چھالاکیوں سے ان کے ساتھ نمٹ لیں گے میٹے میٹے باتیں کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہو رہا ہے ماں سوائے یہ کہ غلامی مزید بڑھ رہی ہے اور یہاں پر لوگ نہ تو اپنے وسائل سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ اپنے سرزمین میں آ سکتے ہیں نہ یہاں کی ان کی مادری زبان کو کوئی حصیت حاصل ہے نہ یہاں پر آمن و آمان ہے نہ روزگار کے مواقع جو کچھ بھی ہے بس ایک میلٹرائزڈ ایریا ہے اور اس میں سب کچھ یعنی زورہ اور زبردستی سے کیا جا رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور شاید آپ کو آپ خود بھی قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہاں پر ہم جب میں آپ جب گاؤں جا رہے ہوتے ہیں راستے میں جو چک پوسٹ ہوتے ہیں صحیح ہے اب اس گاؤں میں اس چک پوسٹ والوں کا ایک انچ زمین بھی نہیں ہوتا ہے ہم اپنے وطن کے مالک ہوتے ہیں لیکن چک پوسٹ پر وہ ہمیں وطن کے مالک کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے ہیں ہمیں غلاموں کو ترح وہاں ٹریٹ کرتے ہیں گویا یہ مالک ہم غلام ہیں اس طرح کی ٹریٹمنٹ جا رہی ہے اس طرح زمین پر تو مرجر میں بھی اور مرجر کے علاوہ بھی جو کچھ بھی آج انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے کچھ ہی نہیں ہو رہا ہے پہلے بھی صبح دار راج تھا آج بھی صبح دار راج ہے وہاں پر پورا جو ایک مطلب ڈی سی ہوتا ہے اے سی ہوتا ہے ایک کرنل ایک میجر کال کر کے قانون اور آئین سب کچھ پھر مفلوج ہو جاتے ہیں اور اسی کال کے تحت کام چلائے جائے گا تو اس طرح کا ماہول پہلے بیتا اور آج بھی ہے یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو قبائلی ازلا ہے وہاں ملیٹریزیشن ہے تو یعنی وہاں سے یہ اگر فوج انخلا کر جائے تو اس طرح پھر حالات ٹک ہو سکتے ہیں فوج خود انخلا نہ کرے جتنے بھی انہوں نے یہاں پر مسلح تنظیمیں بنائے ہیں ایک ساتھ انتلاح کرے ہو اچھا یہ ہاں میں اگر کوئی چاہتا ہے ہمارے علاقے میں امن ہو پشتن بیلٹ میں امن ہو فارمولہ ہے ہمارے پاس یہ فوج کہہ رہے ہیں ہم امن لائیں گے طالبان کہہ رہے ہیں ہم لائیں گے تو یہ دنوں نکل جائے خود بخود امن آج جائے گا امن نہیں اس طرح نہیں آتا ہے جس طرح یہ جو کچھ کر رہے ہیں اچھا منظور پشتین صاحب یہ ابھی ہم فاتہ مرجر کی بھی بات کر رہے تھے پھر وہ پہلے مذاکرات کا بھی ہم نے بات کی تو یہ جو ابھی مذاکرات کے حوالے سے ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح مطلب لگ رہا تھا کہ یہ باقیدہ جو ہے نا اس کی منظوری پارلیمانی کمیٹی سے لی گئی تھی پھر آخر میں اگر کوئی معایدہ ہونا تھا یا اگر مستقبل میں بھی کوئی معایدہ ہوگا تو یہ پھر اس کو پارلیمنٹ میں لائے جائے گا تو اگر اس کو پارلیمنٹ کے فورم سے یعنی پارلیمنٹ یہ ہے کہ اس میں پورے پاکستان کی نمائندگی ہے اگر وہاں سے اس کو منظوری ملتی ہے تو پھر یہ جو مذاکرات ہیں آپ اس کے ساتھ اگری کریں گے یا آپ کی کچھ ریترویشنز ہے یار سچ میں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ڈرامے بازیاں ہیں یہاں پر اس وطن میں ہمیشہ جنگ کے لیے ایک ماحول بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے یہ اس وطن میں جنگ پر کھارو بار کے مختلف طریقے مگر پھر بھی مذاکرات ہم ایک اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات دنیا میں جہاں بھی ہوں اچھی بات ہے اور پارلیمنٹ اس کو شور کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے مگر ایک بات ظاہر سی بات ہے وہ ہم کریں گے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے فوج ہو چاہے جہاں سے بھی ہو ایک بات شور کرے اس معایدے میں عوام کی وقت ان عوام کی تحفظ کی کیا شورٹی ہے کیا سیاسی پارٹیا شورٹی دیں گے کہ یہاں پر امن ہوگا یہ معایدے ٹھوٹیں گے نہیں پھر یہاں پر اپریشن نہیں ہوں گے لوگوں کو پھر دربدر نہیں کیا جائے گا یہ کیا شورٹی ہے یہی بات ہے کہ ہم یہ اگر پارلیمنٹ بھی کرنا چاہے تو بھی ہم یہ آواز اٹھائیں گے کہ عوام کی تحفظ کی شورٹی کیا ہے عوام کی تحفظ کی ذمہ داری کون دیتا ہے یہی بات ہے اور دوسری بات ہماری سرزمین پر تو ہم نے چاہے فوج ہو چاہے طالبان ہو سب سے ہم نے ایک ہی وہ دیکھا ہے اس کا ایک روح کہ عوام پر عوام کے ساتھ ان کے روئے ایک جیسے ہیں عوام میں ظلم جبر عوام کرنے سے لے کر لاپتک کرنے تک یہ ہوتا رہتا ہے تو یہ چینج یعنی یہاں پر امن کی جو بات ہے وہ چاہے یعنی جو بھی ہو ہم امن کی بات کریں گے چاہے اس میں پارلیمنٹ کی انوال ہو چاہے نہ ہو چاہے جو بھی ہو ہم وطن کے امن کا تحفظ مانگیں گے اور اپنے وطن کی امن کی بات کریں گے کہ یہاں امن ہو اچھا ٹھیک ہے اچھا اب کچھ ایک دو سوالات جو آپ کی تنظیم ہیں اور پھر وہ جو محسن داوڑ صاحب آپ سے جدہ ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے انڈی ایم کی نام سے تو یہ جو آپ کی تحریک ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک مضاہمتی تحریک ہے لیکن آپ ایک طرف آپ جمہوریت پر یقین بھی رکھتے ہیں آپ آئین پاکستان کی تحر جو ہے نہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ پھر جو ایک جگہ تک جب اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آگے کس طرح مطلب وہ اس چیز کو آپ دوسری یعنی اس کو آپ جو ہے نا چینج کس طرح کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو پھر کس طرح آپ تبدیلی کیسے لائیں گے مطلب سچ میں آپ کو یقین ہے کہ پارلیمنٹ تبدیلی لائے سکتے ہیں نہیں مطلب ایک پوری دنیا میں ایک جمہوری جو تحریکیں ہیں یا ایک جمہوریت کا ایک طریقہ ہے یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کمزور ہے لیکن جمہوریت کمزور ہے لیکن یہ یہ تو ایک ایک پراسز ہے اس کے تحت جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ آج سے بیس پچیس سال بعد جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کچھ بہت زیادہ تبدیلی آ جائیں مطلب اس طرح چینج جو ہے نا اس کے امکانات تو ہیں پارلیمنٹ کے مخالفت میں آج تک ہم نے ایک بات بھی نہیں کیے البتہ ہم نے اپنا راستہ غیر پارلیمانی چھونا ہے اس کے ایک وجہ نہیں ہے کافی سارے وجہ بات ہیں بشتن بیلٹ میں پارلیمانی پارٹیوں کی کمی نہیں ہے البتہ کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر سب اکٹے آواز اٹھا سکے پرسن بیلٹ میں لوگوں کے سیاسی لوگوں کے آپس میں اختلافات کی سب سے بڑا انصر جو ہے وہ پارلیمانی سیاست میں ایک دوسرے کے ووٹ کی کمی ایم بیشی ان چیزوں پر ہوتا ہے بی ٹی ایم نے اس انصر کو سرے سے ہٹا دیا کہ ہم یہاں جاتے ہی ہیں تو یہاں پر اتفاق اتحاد قائم کرنے کے لیے اور سارے لوگوں کو سارے پختنوں کو چاہے وہ جس بھی پارٹی سے وہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر ان کے ورکر کو موقع دے کہ وہ اپنے وطن کی امن کی بات کر سکے جب تک امن ہو تب تک ہم آگے جا سکتے ہیں اگر امن نہ ہو تو پھر یہاں پر کوئی بھی کام ہماری ترقی کا باعث نہیں بن سکتا ہے سب سے پہلے امن ضروری ہے اس دور میں جب تک امن امن کیلئے کوشش نہ ہو تو اس کیلئے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم چوز کریں جس میں لوگوں کے اختلاف کی کوئی انسر نہ ملے کہ یار یہ تو کل پھر میرے ووٹ خراب کر دیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس لئے ہم نے غیر پارلیمانی مضاحمتی سیاست کو ترجیح دی کہ خیر ہے ہم ایسے پلیٹ فارم جہاں مطلب ہمیں بھی بہت سارے وسائل حاصل ہو بہت کچھ حاصل ہو اور کام بھی کرسے اس سے زیادہ پھر اچھا ہے کہ ہم ایک قومی ایتیاد بنے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہمارے سارے پشتون اکٹے ہو جائیں تو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اگر ہمیں ایتیاد بنائیں اسی پلیٹ فارم کو اگر ہم نے مضبوط کیا تو پارلیمان بھی ہماری بات مانے گا فوج بھی مانیں گے دنیا کا ہر قوت بات مانے گا اگر ہم اکٹے ہو ہم متحد ہو اگر ہم متحد نہ ہو ہم تقسیم ہو تو پھر شاید دنیا کی کوئی بھی قوت ہماری بات نہ سن سکے لیکن آپ جس پشتون جماعتوں کی بات کرتے ہیں وہ اس میں اگر ہم بڑی جماعتوں کو دیکھیں تو وہ عوامی نشنل پارٹی ہے پختون خوام میپ ہے یہ تو ساری پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ مل کے تو یہ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تو پھر آپ کی جو تنظیم ہے وہ تو کمپرومائز ہو جائے گی یعنی وہ اگر اس طرح کسی فورم سے کوئی ایک مضاہمت کرتے ہیں یا کوئی سٹرگل کرتے ہیں تو ان کے پاس تو ایک وہ ہے کہ وہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں پھر آپ تو اس میں سے مائنس ہو جائیں گے کس سے مائنس ہو جائیں گے بغیر پارلیمان کی بھی ہم نے پانچ سال یہاں پر گزارے ہیں صحیح اگر پارلیمانی پارٹی ہو تو ایک امید یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت عہدہ بھی طاقت ہوتا ہے پارلیمان بھی طاقت ہوتا ہے سب کچھ پی ٹی ایم اپنا طاقت کیا سمجھتی آپ کو پتہ ہے اپنے عوام کو اپنا طاقت سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے صرف اور صرف اگر کوئی طاقت ہے اس دنیا میں تو وہ عوام ہے یہ عوام متحد ہو ایک ساتھ ہو تو پھر یہ بہت بڑی طاقت ہے میں آپ کو مثال بھی دے سکتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں مسائل پیدا آ رہے تھے پارلیمنٹ میں بھی اس کے لئے آواز اٹھایا جا رہا تھا تب بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہے تھے لیکن جب عوام نے مضاحمت کی عوام اٹھے عوام نے اختجاج کی عوام نے ایک مضاحمت شروع کی تب ان مسائل پر غور بھی کیا گیا اور ان مسائل کی حل کی طرف کچھ نہ کچھ اقدامات بھی ہو گئے تو عوامی مضاحمت بہت طاقتور ہے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور یہ جب آپ کے ساتھ ہو تو پارلیمنٹ سے لے کر فوج تک جتنے بھی کوت ہیں وہ سب آپ سے پریشر رائز بھی ہوں گے اور آپ کے جو مظاہرے ہوتے ہیں یا جو درنے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کے ساتھ سارے نوجوان نظر آتے ہیں وہ نوجوان جو ہے یا تو کالیجز کے سٹوڈنٹ ہے یا پھر انیورسٹیوں کے طلبہ ہے تو یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے کیونکہ آپ شروع میں یعنی ایک دو سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ آپ آپ کا بڑا سخت ایک موقف ہوتا تھا اور یہ جو پاکستان کے ادارے ہے اس کے حوالے سے تو اس میں جو نوجوان آپ کے ساتھ شامل تھے ان کے ایسا بھی مطلب ہمیں اطلاعات ملی کہ ان کے پروفائلنگ ہو رہی ہے وہ جا کے تعلیم سلسلہ اس پہ کچھ زک پڑ سکتا ہے تو یہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ جو نوجوان آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کی وجہ سے ان کو کبھی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کب نوکریہ دی ہیں پشتون وں کو یہاں تو پانچ سو نوکریہ ہوتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے کہ چار سو پچاس پانجاب اور دیگر فلانے فلانے اور آخر میں دو تین پشتون وں تو اس کی وجہ بلکل پی ٹی ایم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پروفائلنگ پروفائلنگ تو یہاں پر آپ مطلب ظاہر سی بات ہے جب ہماری قوم اور وطن جل رہا ہو ہم اس کے لیے پروفائلنگ تو چھوٹی بات ہے ہمارے سر بھی قربان ہے اپنے وطن پر قربانی دیں گے اور پاکستان اگر ان علاقوں کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں تو پروفائلنگ نہیں کریں گے اگر وہ ان کو غلام سمجھتے ہیں تو ہر اس بندے کی پروفائلنگ کریں جو حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوتا ہے مطلب زندگی ویسے بھی گزر سکتی ہے مگر حق کے لیے جس نے زندگی گزاری ہے وہی تاریخی زندگی بھی ہے وہی سب سے قیمتی زندگی بھی ہے تو پی ٹی ایم کے ساتھ جتنی بھی نجوان منصلاق ہے وہ حق کی زندگی گزار رہی ہے یہ ان کی تاریخ زندگی ہے باقی میرا نہیں خیال کہ پی ٹی ایم کی ہمیشہ یہ کہتے کہ اپنے کو بے روزگار نہ رکھے کوئی نہ کوئی روزگار اپنے لئے ضرور ٹھیک ہو اچھا تو آخری ایک دو سوالات کرتا ہوں ایک جو میں نے ذکر بھی کیا کہ سال یا کچھ مہینوں سے ہم نظر آرہ ہے کہ پہلے آپ کے لہجے میں لگ رہا ہے کہ ٹھہ رہا ہے اس میں توڑا سا تو یہ بائی سٹریٹیجی ہے یا یہ اس کو آپ کیا کہیں گے دیکھو میرے خیال میں آپ لوگ پر نظر کمزور ہو گئی ہے توڑا نہ تھوڑا میٹیا والوں کی طرف سے کچھ مطلب وہ ملتا تھا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں ابھی وہ جو انہوں نے پابند یا لگا دی ہیں اس لئے پاکستانی میڈیا کو نظر نہیں آ رہے ہیں یہ چیزیں پاکی پی ٹی ایم کا موقف آپ میرے لاہور میں اپنا بیان دیا ہے یا کل کشمیر کے حوالے سے اس کے باجو دیا ہے یا اس سے پہلے جو جرگت پشتون کا اس میں دیکھے موقف میں کوئی آپ کو کمی نہیں آئے گی انتہائی سختگی اور پختگی دونوں نظر آئے گے کہ اس سے بھی مزید پختگی مچوریٹی اس موقف میں آئی ہے اور انتہائی اچھے طرح سے آج بھی ہم اپنے موقف پر قائم ہے باقی اگر ہماری اس کی بات کریں لوگوں کو اٹھائے جائے یعنی اس کو اٹھنے دے کے اٹھ جائے یہاں پر ان جنگوں کے خلاف تو اس میں بھی کافی سارے مصرفیات ہیں ہمارے دوستوں کے اور ابھی ایک دن میں ہم ایک بڑے جلسے کا اعلان کریں گے جو مطلب ایک مرکزی حیثیت سے جتنی بھی یہاں مضاہمت جاری ہیں سب کو اکٹا کر کے ایک ساتھ دنیا کو پیغام دے اپنے وطن کے ارمان کے حوالے سے باقی ایک سال ڈیرھ سال سے پی ٹیم تنظیم سازی میں بھی مصروف تھا اور کافی مضبوط تنظیم سازی کی یہاں پر تو پشتن ممالک میں ہمارے دوست ہیں ہم اس کو مرزم کر رہے ہیں چند دن پہلے آپ پہ آپ نے بات کی تھی آپ نے کہتا کہ آپ کا شناخت کارڈ ہے وہ بلوک ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے ہاں شناخت کارڈ بھی بلوک ہے اور پاسپورٹ سیرے سے فارم نہیں دے رہے سنگڑوں کی داد میں ہیں اور اس کے علاوہ پابند یہ بھی ہے پلچستان جانے پر پابندی کشمیر جانے پر پابندی یہاں جو کبائی سارے علاقہ جاتے وہاں جانے پر بھی پابندی ہے یہ اور اکثر علاقوں میں جاتے ہوئے فائرین تک آمنے سامنے فائرین تک کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں مگر یہ اپنے وطن کے لئے چد و جہر اس کے سامنے اینتی ہائی چھوٹی باتیں ہیں جس کا ذکر کر بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں ان کا ذکر کروں میں بہت چھوٹے چیزیں سمجھتا ہوں اس کے لئے جو آپ کا ایک رائٹ ہے عدالت سے رجوع کرنا تو آپ نے اس اختیار کا استعمال نہیں کیا ہے بھائی جان ادالتوں کا شاید ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ ادالت نے فیصلے کی طرح ہوتے ہیں پھر بھی ٹرائی کیا تھا اس حوالے سے وکیلوں سے بات بھی کی تھی ایمان مزاری کے ساتھ انہوں نے خود کہ میں اس کیس کو لڑتی ہوں مگر پھر میں نے کہ دیا کہ جب تک یہ صرف میرا معاملہ نہیں اشنات کار 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 سارے نوجوان کے لوگوں اشنات کار 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 تو یہ ہم سب ڈیٹا اکٹا کر کے سب کے دے دیتے ہیں بہرحال اب ہم ڈیٹا اکٹے کر رہے ہیں جتنی بھی نوجوان کے یا جس کی بھی ایڈینٹی کار وغیرہ باند ہے تو اس کے لیے درخواست دے دے البتہ ایک بات ظاہر ہے کہ ہم اس وطن کے باسی ہیں اپنے وطن پرشتن پا وطن کے بچے ہیں اور پانچ آزار سالوں سے ہماری یہ شناخت بھی ہیں اور اس سے تاریخ بھی ہیں تو ہماری اپنی شناخت جو پرشتن پا کہے وہ ہمیشہ ہمارا ہے وہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہیں با کیونکہ شاید وہ جو بھی چاہیں وہ کرے ہمیں پرواہ بھی نہ صدا منظور پشتین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج بجلی کی وجہ سے ایک دو دفعہ ماراج بھی رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا لیکن فائنل یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اجارت دیجئے خدا حافظ